بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وصلہ اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا امیزمان خالے شمیل اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل تین جار بڑی اہم ڈیولپنٹ ہے اسلام آمد راول پنڈی میں ان پہ آج ہم بات جیت کریں گے ایک طرف پاکستان بھر میں ٹیکنو کریٹ حکومت کے قیام اور پاکستان میں معاشی امرجنسی کے نفاظ کی خبریں گردش کر رہی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اور دوسری طرف راول پنڈی میں جنرل آسم منیر کی سربراہی میں پہلی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جو دو دن تک جاری رہی اور اس میں پاکستان کو درپیش تمام چیلنجز کا احاطہ کیا گیا اور اس کی اوپر بڑی جہاں میں دو روزہ بحث کے بعد بڑے اہم فیصلے کیے گئے اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور پھر نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل اور پی ٹی آئی کے سطیفوں کے حوالے سے بھی اہم ڈیولپنٹ ہو رہی ہیں اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی واپس اسمبلیوں میں جا رہی ہے یا سطیفے منظور کر کے اسمبلیوں کی تحلیل کی جا رہی ہے تو یہ تین چار بڑے اہم ایشوز ہیں جن پر ہم بات چیت کریں گے سب سے پہلے ہم بات چیت کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت یہ ٹیکنو کریٹ کی حکومت کی خبریں کہاں سے آ گئیں اور معاشی امرجنسی کا نفاظ کر کے اس ٹیکنو کریٹ حکومت کو طویل عرصے تک اٹلیس چھ ماہ سے ایک سال تک کپت دیا جائے اس قسم کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں اس وقت ایک بات تو یہ تیہ ہے کہ پاکستان کی تمام جو متلکہ سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس وقت نظام مملکت ہے نظام ریاست ہے اس کے صدر مملکت ہو پاکستان کی اس کی قیادت ہو طاقت اور اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان کی سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی پی ڈی ایم اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں اس وقت جو پاکستان کو سیاسی اور معاشی چیلنجز درپیش ہیں اس کے اوپر بڑے فکر مند دکھائی دیتے ہیں اور اس کا حل تلاش کیا جا رہا ہے بظاہر پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے اور وزراء کی طرف سے یہ اعلانات کیا جا رہے ہیں ان میں یہ کہا جا رہا کہ نہیں الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے جو کہ دو ہزار تئیس میں اگرس سے اکتوبر سبتمبر کی بات کی جاتی ہے لیکن جو اندرون خانہ پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی پریشان کون ہے جس نے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کے جو اہم ارکان ہے ان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں اور اس لیے جون جون وقت گزر رہا ہے اس حکومت کو معاشی فیصلے جو ہیں کہ سخت معاشی فیصلے لینے پڑیں گے آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں کہ بدستور قائم ہے آئی ایم ایف پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت جو ڈالر کے حوالے سے بھی آئی ایم ایف کا دباؤ ہے اور سٹیٹ بینک کا جو ریسنٹلی بیان آیا اس کے تناظر میں بھی لگتا ہی ہے کہ جنوری کے فرس ویک کے اندر ڈالر ایک بار پھر اوپن مارکیٹ میں دو سو پچاس رویس سے تجاوز کر سکتا ہے اور انٹر بینک ریٹ بھی دو سو چالی سے اوپر جا سکتا ہے کیونکہ سٹیٹ بینک نے نیکس ویک سے ایل سیز کھولنے کا اعلان کیا ہے اور یہ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے کہ آپ یہ بین ختم کریں اور اگر یہ بین ختم ہوتا ہے تو پھر ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور پھر یہ ریٹ اوپر جائے گا اور اس مسنوعی طریقے سے اس کو روکا گیا تھا وہ نہیں ہوگا اور انفلیشن مزید اس میں اضافہ ہو سکتا ہے ایسی صورتحال کے اندر جب پاکستان کے پہلے ہی ڈالر ڈیزر جو ہے کہ وہ چھ اشاریہ ایک ارب ڈالر تک محدود ہو گئے ہیں ان میں سے چھ ارب ڈالر ہمارے فرنڈلی مالک ہیں تو ایسی صورتحال جو پریشان کن اکنومک سیچویشن ہے جس کے اندر حکومت رلیف رام نہیں کر سکتی مہنگائی بڑھ رہی ہے اور معاشی حالاتحال سے نکلتے جا رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں بھی حکومت چاہتی ہے کہ وہ ایسا حل اتفاق کے رائے سے نکالا جا سکے کہ جس سے سیاسی بران بھی ختم ہو معاشی بران بھی ایسی ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے کر دیا جائے کہ جو سخت فیصلے کرے تو اس کا امپیکٹ اس کو پرداشت نہ کرنا پڑے بلکہ پریٹیکلی کوئی بھی حکومت ایسے فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو منا لیا جائے امران خان کو منا لیا جائے کہ ایکنومک ایمرجنسی کے نام کے اوپر جس طرح سے ابھی اسلام آباد میں بلتیاتی انتخابات کو قانون سازی کے نام کے اوپر اور جو ہلکہ بندیوں میں اضافہ دو بار ایک بار جہوی میں کیا گیا اور پھر اب کیا گیا کہ اس کے نام کے اوپر جس طرح سے انتخابات ملتوی کیے گئے تو اس طرح سے نیشنل اسمبلی کے قومی انتخابات بھی جو ہیں کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دی جائے لیکن امران خان اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں ان کو نہ اہلی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کو توشہ خانہ کیس ان کو ممنوع فنڈنگ کیس اور اب جو ہے کہ مختلف ویڈیوز کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں لیکن وہ ان دھمکیوں کو خاطر میں لائے بغیر جو ہے کہ اپنے موقع پر قائم ہے کہ نہیں الیکشن ہونے چاہیے تو اس سسٹم میں جو کورٹ پر کانفرنس تھی وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی بہت سے لوگوں کی اس پر نظریں لگی ہوئی تھی بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس وقت جنرل آسمونیر نے جنہوں نے چار سنبھالا 29 نومبر کو ایک ماہ ان کو ہونے والا ہے اور ان دو دنوں کے اندر یقینی طور کی پر پاکستان کی جو آرمی کو اور ایک تو انٹرنلی جو اس کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی پروفیشنل اور ان کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے حوالے سے اور جو ان کی پروفیشنل تیاریاں ہوتی ہیں موجودہ چیلنجز کے ناظر میں جیسٹرن ویسٹرن ویسٹرن وارڈر کی اوپر بھی صورتحال ہے اس کے اندر سٹیٹمنٹ بڑا محدود ہے کہ دو سے چونویں کورٹمنٹ کانفرنس دو دن جاری رہی اس کے اندر دہشتگردی کے خاتمے کے لیے عزم کیا گیا اور کھا گیا کہ بلا تفریق دہشتگردوں کے خلاف کاروائی جاری رکھی جائے گی اور عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے کہ دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو عوامی امنگوں کے خلاف جو ہے کہ آپریشنل سائٹ کی اوپر ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی لیکن ہمارے ذراعہ کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس کے اندر یہ اتفاق رائے پایا گیا کہ اس وقت جو پاکستان کی عوامی امنگیں ہیں ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے جو پاکستان کی مسلحہ فاج کی جو ساکھ ہے اس کی بھالی کے حوالے سے بڑے اہم اتماعات کیے جائیں گے اور اس کی تشریح مختلف حلقوں کے اندر مختلف طریقے سے کی جا رہی ہے لیکن غالب امکان یہی ہے کہ اس وقت کسی ایسے حل کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی کہ جہاں بھی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ون ون پوزیشن ہو اور کوئی ایک قابل عمل سلوشن بھی نکلا آسا گیا اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی کے سپیکر میں نیشنل اسمبلی کے سپیکر کے چیمبر میں ان سے ملاقات کرے گا اور اس میں جو ان کے ارکان کے سطیفوں کا معاملہ ہے اس کی منظوری کا معاملہ ہے اور معاملات کو جو آگے بڑھانا ہے الیکشن کی طرف لے کے جانا ہے اس کی اوپر بات چیت کی جائے گی اگر شئر پبلک کا سٹیٹمنٹ نیشنل اسمبلی کے سپیکر کی طرف سے جاری کیا گیا اس میں یہی تاثر دیا گیا کہ جگہ پی ٹی آئی آئی اور ایوان میں اپنا کردار ادا کرے اور ایوان میں بیٹھ کر قومی اتفاق کے رائے کے ساتھ جو اس وقت پاکستان کو درپیش قومی مسائل ہے اس کا حل نکالا جائے لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس ملاقات کے اندر بھی جو ٹیکنو کریٹ حکومت کے قیام کے حوالے سے یا جو ایکنومک سچویشن ہے ایکنومک امرجنسی کے حوالے سے جو تجاویر چل رہی ہے اس کی اوپر پیش کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا سکتی ہے پی ٹی آئی کا پبلک سٹانس یہی ہے کہ ان کے ارکان کے جو ستیفیت ایک ستیس ارکان کے ان میں سے گیارہ قبول کر لیے گئے باقی بھی سب کے سب منظور کیا جائیں ان کے پر زبنی الیکشن کروایا جائیں یا قومی الیکشن کروایا جائیں لیکن دوسری طرف جو سبائی سملیوں کے تحلیل کا معاملہ ہے وہ بھی ابھی اس ستیفوں کے ساتھ کہینہ کی جوڑا ہوا دکھائی دیتا ہے پرویز الائی صاحب کے بارے میں بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ جو نیگوسیشن شل نہیں تھی پی ٹی آئی کے اور ان کی اس میں ابتدائی طور کی اوپر خیال تھا کہ پندرہ سے بیس ہلکوں کے اوپر جو ایک سیٹ اڈجسمنٹ کی بات کی جا رہی ہے کچھ اس قسم بھی خبریں بھی ہیں کہ پرویز الائی صاحب تیس سبائی اسمبلی کے ہلکے اور بیس نیشنل اسمبلی کے ہلکے اپنی پارٹی کے لیے جو ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سور ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیں شاہ پرو رہی ہے اور ان کے کہنے پر چلتی ہے شاہد اسٹیبلشمنٹ ہی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو اگلے الیکشن میں بھی قابو کرنے کے لیے مداج رکھا جائے پاکستان مسلم لیگ قائد آزم کا تب دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا معاملات تیہ ہوتے ہیں لیکن اس ساری سیچویشن کے اندر جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ایک بڑا جو اہم معاملہ ہے وہ فیصل وارڈا کا سطیفہ بھی ہے جنہوں نے سینٹ میں جو ہے کہ چیرمن سینٹ کے چیمبر میں بیش ہو کر اپنا سطیفہ جو ہے کہ پرسنلی جو ان کو ہینڈ آور گیا جو قبول کر لیا گیا فیصل وارڈا پی ٹی آئی کے منعرف سینٹرز میں سے ہیں جنہوں نے ریسنٹ پاس کے اندر شریف قتل کے بعد جو ہے کہ ایک پریس کانفنس پی کی لانگ مارچ کے حوالے سے گروں نے بہت سے سوالات اٹھائے تھے جس کے بعد ان کو پارٹی شوکاز نوڈس جاری کیا گیا اب بھی وقتاً فقتاً وہ عمران خان کے ساتھ اپنی اٹیشمنٹ کی بات کرتے ہیں لیکن پارٹی کے بعض لیڈرز اور پارٹی پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں لیکن ان کا سطیفہ یقینی طور کے اندر پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر اس میں سرائے جا رہے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر کمٹمنٹ دی تھی جب ان کی مستقل ناہیلی کا تاہیاد ناہیلی کا معاملہ چل رہا تھا کہ وہ سینٹ سے بھی استیفہ دیں گے تو اس کے تناظر میں فیصلہ دیا گیا اگرچہ پی ڈی ایم کی حکومت کوئی دھشکہ ضرور لگا ہے پی ٹی آئی کے اندر اس کو خیر مقدم کیا جا رہا ہے لیکن آنے والے دنوں کے اندر بہت ساری جو اکنامک فرنٹ ہے شاید پرٹیکل فرنٹ اس کے پر بہت سی